جی ہاں ناظرین اکراب بھارت کب تک اپنے فوجیوں کے خون سے سیاست چمکاتا رہے گا بھارت میں عام انتخابات بھی جاری ہیں اور دوسری طرف سے پاکستان کا دورہ کیا تھا سعودی ولی اہد محمد بن سلوان نے 21 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی تھی اور گوادر کے اندر آئل ریفائنری بھی لگائی جارہی ہے سی پیک بھی آگے بڑھ رہا ہے چین بھی پاکستان کے قریب آ رہا ہے اور کلبوشن یادیو کیس بھی پاکستان جیتنے جا رہا ہے اور بھارتی ڈراما پاکستان میں دہشتگردی کے حوالے سے وہ بے نکاب ہو چکے ہیں بھارت کی اصلیت واضح ہوتی جا رہی ہے جمہوریت کا دعویدار ملک وہ واضح ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کس طرح سے شر انگیزیاں کرتا رہا دہشتگردی پھیلاتا رہا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کے اندر اس وقت کشیدگی ہے مسلسل پانچ روز سے بھارتی میڈیا نہ صرف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے بلکہ کشمیر کے اندر بھی کرفیو نافذ ہے عام زندگی کی جو ضروریات ہیں معاملات ہیں وہ معتل ہو چکے ہیں چھ ہزار سے زائد کشمیری مساجد میں محصور ہیں باہر نہیں نکل سکتے ان کو گولیاں مار دو جائیں گی اور پھر کل ہم نے دیکھا کہ تین کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج کو تگنی کا ناچ بھی نچوایا اور بھارتی سینکڑوں فوجی تین مجاہدین کے سامنے بے بس دکھائی دیئے اور پھر بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا کیا واقعی بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے کیا بھارت میں اتنی ہمت ہے کہ وہ پاکستان کو درائے دھمکائے اور پھر دوسری طرف سے آج ہم نے دیکھا کہ بھارت کے دو جنگی جہاز جو ہیں وہ تباہ ہو گئے وہ رہرسل کر رہے تھے وہ تباہ ہو گئے اور پھر پاکستان کے وزیر آزم سمیت آرمی چیف اور پاکستان کی تمام بائیس کروڑ عوام تیار ہے بھارت کو برپور جواب دینے کے لیے